السلام علیکم دوستو ڈاکٹر روپینہ حاضری خدمت ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کی صحیحت عزت اور رزق میں اصافہ ادا فرمائے تو چلیے علم کی بات کرتے ہیں زبان اگر قابو میں ہو جائے تو بندہ ولی پہ قابو ہو جائے تو شیطان اور اگر بدرنگ ہو جائے تو بیمار ہو جاتا ہے دوستو زبان کی رنگت اور حالات کو باغور دیکھنے پر آپ مریض کا مکمل جائزہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی بیماری تک بہت خوبی رضائی حاصل کر سکتے ہیں آپ یقین کیجئے یہ ایک ایسا فن ہے کہ اگر آپ اسے سیکھ لیں گے یا کوئی معالج اس فن میں مہارت حاصل کر جائے تو یقین کیجئے لیبورٹریاں بند ہو جائیں گی کیونکہ پھر تشخیص کے لیے اس زبان کی کیفیات ہی بہت کافی ہوں گی دوستو آج میں آپ سے زبان کی کچھ کیفیات کا ذکر کروں گی اگر آپ ان کو سمجھ کر ذہن نشین کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا علم اور تجربہ کس قدر بہتر ہوتا چلا جائے گا تو چلیے زبان کی مختلف بیماریوں میں مختلف کیفیات کو جانچتے ہیں نمبر ایک اگر آپ کسی مریض کی لمبی اور پیلی زبان دیکھیں تو میدے کی سوزش اور تھائرائٹ گلینٹ کی خرابیوں کی نشانی ہے نمبر دو اگر آپ کسی مریض کی زبان میں سوزش دیکھیں تو وہ رسولیوں اور بدحضمی گیس بادی کی تکالیف کی طرف رہنمائی کرتی ہیں نمبر تین سکڑی ہوئی زبان ہماری توجہ فالجی کیفیات اور ٹی بی کی طرف مبزول کرواتی ہے اگر جسم میں کسی جگہ ایٹروفی ہو جائے تو ایسے مریضوں کی زبان سکڑی ہوئی نظر آتی ہے یہ کیفیات باڈی میں انٹرنل یا ایکسٹرنل مسکلر ٹروفی یا انٹرنل آرگن کی ایٹروفی کی نشاندہ ہی کرتی ہے نمبر چار اگر کسی مریض کی زبان آپ کو ضرورت سے زیادہ چوڑی معلوم ہو تو وہ گاؤٹ باری کے بخار انٹرنل فیور شکم کی تکالیف اور ریکٹس کی بیماری کے طرف اشارہ کرتی ہے نمبر پانچ اگر زبان بہت زیادہ سرخی مائل ہو جائے تو یہ سرخ بخار یعنی سکارلٹ فیور کا پتہ دیتی ہے نمبر چھے اگر کسی مریض کی زبان سرخ اور خوشک ہونے لگے تو دماغ جھیلیوں کی سوزش یا آنتوں کی سوزش کی طرف اشارہ کرتی ہے ایسے مریضوں کی ڈائجسٹف سسٹم کی سوزش ہونے لگتی ہے اور علات حازمہ خراب ہونے لگتے ہیں نمبر ساتھ اگر کسی مریض کی زبان کے کنارے سرخ ہوں نوک سرخ ہو درمیان میں سرخ تھاریاں ہوں تو میادی بخار کی نشاندہ ہی کرتی ہے نمبر آٹھ اگر کسی مریض کی زبان کا رنگ سیسے کی طرح ہو گیا ہو تو پھپڑوں کی تکالیف کرونک میدے میں درد اور زبان کے کینسر وغیرہ کی طرف اشارہ کرتی ہے نمبر نو زردی مائل تہ والی زبان ہمارا دھیان یرکان یا دیگر تکالیف جگر پتے کی طرف مبزول کرواتی ہے نمبر دس اگر زبان پر بھورے رنگ کی تہ چڑ گئی ہو تو یہ کرتوں کے فیل ہونے کی آنتوں کی رکاوٹ کی یا پھر ایڈیسن ڈیزیز کی بیماری کو ظاہر کرتی ہے نمبر گیارہ اگر آپ کسی مریض کی زبان نیلی دیکھیں تو کالی کھانسی، گٹیا، پیپڑوں کی سوزش، نمونیاں، ہارٹ کی تکالیف اور خون میں آکسیجن کی کمی وغیرہ کی طرف اشارہ کرتی ہے نمبر بارہ اگر زبان زرد رنگ کی ہو جائے یہاں زبان کی اوپری تہ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ مکمل زبان کی زردی یعنی انیمیا کی بات ہو رہی ہے یہ خون کی کمی، جریانے خون کا آرزہ، عمومی جسمانی کمزوری، جسم کے حصے کی سوجن یعنی ڈوپسی وغیرہ کی طرف اشارہ کرتی ہے نمبر تیرہ ایک تندرس زبان صاف اور نمدار ہوا کرتی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے نمبر تیرہ اگر زبان بہت زیادہ نمی بکڑ لے تو یہ بے حد کمزوری کی علامت ہوا کرتی ہے نمبر پندرہ بہت خوشک زبان آپ کو گردوں کے فیل ہونے میں شگر کے مریضوں میں ملے گی آنتوں کی انفیکشن میں ملے گی لیکن جو لوگ ناک کی بجائے مو سے سانس لیتے ہیں وہ بھی اپنی زبان خوش کر لیتے ہیں لہٰذا اس بات کا پتہ لگائیں کہ مریض سانس لیتا ہے مو سے یا ناک سے تب ہی آپ درست اندازہ کر سکتے ہیں نمبر پندرہ زبان پر مختلف قسم کی تہہ چڑ جاتی ہے اور اس کی مدد سے ہم مختلف بیماریوں کی تشخیص کرتے ہیں لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ زبان پر ہلکی پھلکی تہہ جو کہ جڑ کی طرف ہو وہ نارمل تصور کی جاتی ہے ہر ایک بندے کی ہی ہوا کرتی ہے تشخیصی اعتبار سے ہم کچھ اس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر زبان کی نوک پر کسی رنگ کی تہہ ہو تو یہ ٹی بی کی بیماری یا اس کی اثرات کو ظاہر کرتی ہے نمبر سترہ اگر کسی مریض کی زبان پر موٹی سفید تہہ چڑ جائے تو قبض اور دیگر امراض حاسمہ کی نشاندہی کرتی ہیں اور آپ ایسے مریض کی زبان دیکھ کر سو فیصد کہہ سکتے ہیں کہ مریض کو حاسمی کی خرابیوں کی شکایت ہے قبض ہے یا پھر ٹونسلز کے مسائل لاحق ہیں نمبر انیس اگر زبان چمڑے کی معنی نظر آئے تو یہ جگر کی سوزش جسے ہیپٹائٹس کہتے ہیں اور آنتوں کی سوزش جسے انٹرائٹس کہتے ہیں کی نشانی ہے نمبر بیس اگر زبان صرف ایک سائٹ سے کوٹٹ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مریض کو ایک طرف تکالیف ہیں مثلا فالد، جگر، تیلی کے امراض، پھپڑوں کی تکالیف تمام ہی تکالیف ایک سائٹ کی ہوں گی نمبر اکیس اگر زبان پر السر کے دانے نکل آئیں تو یہ پیچش، امراض حازمہ، زبان کی سوزش اور مرکی، آتشک اور بدحضمی کی طرف اشارہ کرتی ہے نمبر بائیس اگر زبان پر چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوں تو یہ کرونک یعنی مزمن امراض حازمہ کی طرف اشارہ کرتی ہے نمبر تئیس اگر کسی مریض کی زبان کامتی ہو تو یہ حق لانے سکتا یا پھر دماغ کے نرم پڑھنے کی نشانی ہے اس کے علاوہ یہ کیفیات ٹائفائیڈ، بخار، نروسنس، شراب نوشی یا دیگر منشیات کے استعمال سے بھی ظاہر ہوتی ہیں نمبر چھوٹے سے دیگر اگر تھائرائٹ کی رتوبت، ہارمون زیادہ پیدا ہونے لگیں تو زبان کامتنے لگتی ہے نمبر پچیس اگر زبان کی سطح پر میل تیرتی ہوئی معلوم ہو تو یہ میدے اور تلی کے کمزور ہونے کی نشانی ہے نمبر چھپیس، باز مریضوں میں زبان پر اس طرح کا میل ہوتا ہے جیسے غاز اگی ہوئی ہو یہ علامات دلے اور میدے کی طاقت کی علامات ہیں نمبر ستائیس، اگر زبان کی نوک پر سفید میل ہو لیکن زبان کی جڑ میں زرد رنگ کا میل ہو تو آپ سمجھ لیں کہ جسم کسی نہ کسی بیماری کو اپنے اندر جذب کرنے کی لئے تیار ہے نمبر اٹھائیس، اگر زبان کھردری اور خوشکی رکھتی ہو تو یہ کسی خطرناک بیماری کی نشانی ہے نمبر انتیس، چمکدار بینا میل زبان میدے کی کمزور ترین حالت کی نشاندہی کرتی ہے یا کسی خطرناک مرس کی طرف ایک قدرتی اشارہ کرتی ہے نمبر تین، اگر زبان اچانک کمزور ہو جائے اور حرکت نہ کر سکے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ دل کے بیماریوں کی طرف اشارہ کرتی ہے دوستو، زبان پر ہلکی سے میل صحت مندی کی علامت ہوا کرتی ہے تو چلیے دوستو، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں کیونکہ علم کی بات ہے، انسانیت کی بھلائی کی بات ہے کیونکہ علم کی بات ہے